خدبہِ زہرہ میں پیغمبر کی فضیلت کہ قرآنِ کریم کا ایک تہائی رسول و آلِ رسول کی شان میں نادل ہوا پیغمبر کا قصیدہ قرآن جگہ جگہ پڑھ رہا اور یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے کہ اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا قرآن پیغمبر کا قصیدہ ہے مگر جب خدبہِ فدق میں شہزادی کو اپنے بابا کا قرآن کے حوالے سے تعرف کرانے کا وقت آیا صرف اس آیت کا انتخاب کیا جو سورہ تعبہ کیا ہے ایوہ الناس اعلموا انی فاطمتو بنت محمد پہچان لو پہلے کہ میں کون ہوں میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں اور اس کے بعد پھر یہ بتایا خود محمد کون قَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِّمَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری زہمتیں مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو تکلیف دیتی ہیں حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ وہ تم پر حَرِيسَ ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ صاحبانِ ایمان کے لیے رعُوفُ الرَّحِيم خیال رکھئے گا جہاں رعُوفُ الرَّحِيم کہا وہاں یہ کہا مومنوں کے لیے لیکن جب کہا حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ وہاں مومن کافر سب آگئے تمہارے لیے حَرِيس ہے حَرِيسُ اردو زبان میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حرس والاد عربی زبان میں حریس کے معنے اچھی اور برے دونوں ہر وہ آدمی جسے زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو لینے کا شوق اردو میں حریس کہتے ہیں بری چیز کا لالچ رکھنے والا دولت حرام چیزیں ہیں یہ بڑا حریس آدمی ہیں عربی میں نہیں حریس اگر کوئی نمازِ شب کا شوقی نے وہ بھی حریس کہلائے کوئی تلاوتِ قرآن کا شوقی نے وہ بھی رسول حریس ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کن معنوں میں حریس ہے عَلَيْكُمْ تمہارے لیے حریس ہیں یعنی رسول کو اتنا شوق ہے اتنا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اسلام کی طرف لائے جائے اتنا کہ سورہ شعورہ میں قرآن نے اسی کو ایک اور انداز سے بیان کی لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسِكْ اے حبیب تم اتنا کافروں پر تبلیغ کرتے ہو کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو مر جاؤگے تبلیغ کرتے گھر یہ سورہ شعورہ جس کی آخری آیت آپ کو یاد ہے یہ شروع کی دوسری آیت جس سورہ کی آخری آیت ہے اس کی تیسری آیت ہے کہ اتنا تمہیں تبلیغ کا اور کافروں کو دین کے قریب لانے کا جذبہ یہ لگتا ہے کہ باقِعُ النَّفْسِكْ تم اپنے آپ کو مار دوگے ان لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے یہ پیغمبر اسلام کی مصروفیت کو بتایا جارہا ہے ہم اور آپ کیا مصروف ہے ٹی وی دیکھنے میں بشینٹینہ دیکھنے میں کیبل ٹیلیویزن دیکھنے میں کرکٹ کے میچ ہوتے تھے لیکن وہ سال میں دو دفعہ آدمی دیکھتا یہ جو مسئیبتی آئی بھی ہے کیبل ٹیلیویزن والی کرکٹ کو بہت برا سمجھے جاتا وہ ہماری عورتوں کے شوق بھی نہیں خالی مرد ہی دیکھتے لیکن یہ وہ غرابی ہے جس میں عورتیں زیادہ ہیں جن کو گھر میں بٹھایا اس لیے گیا تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اپنے گھر کو دیندار بنائیں وہ ایک خندق کھو دیں اپنے گھرد کے چاروں طرف ہر گمراہی والی چیز کو گھر میں داخل ہونے سے روکے یہ کیبل کا کتہ بڑا نقصان وقت نہیں رہا جو اصل چیز واقعاً اگر اس کائنات میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے وہ رسول قرآن کہہ رہا حریصن علیکم اتنا شوق ہے کہ دن اور رات میں اس موقع پہ اکسپ جلدی جلدی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں ایک مثال دے گا حریص کو اس طرح سمجھے کہ آدمی جب کسی کو نوکر رکھتا تو نوکروں کی تین قسمیں ہوتی نمبر ایک وہ کہ جیسا میں نے ابھی پاکستانی دفتروں کی نسال دی کہ جتنے اس کی ڈیوٹری ہے وہ بھی کبھی نہیں کرتا نو بجے آفیس کا ٹائم ہے پانچ بجے آفیس کا ٹائم ختم ہوگی گیارہ بجے سے پہلے کوئی آفیسر سیٹ پہ نہیں آتا دو بجے سب اٹھ جاتے ہیں یہ ہمارے آپ کے ملکی ایک عام سی کہانی ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ نوکر کی پہلی قسم دوسری قسم یہ کہ نہیں جیسے آپ کو امریکہ اور انگلینڈ میں ملیں گے بلکل جتنا ان سے کہا گیا پورا وقت کریں گے لیکن اس سے زیادہ ایک منٹ نہیں بیٹھیں گے نو کا ٹن 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 بج رہا ہے تو وہ آفیس داخل میں پانچ کا ٹن 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 بج رہا تو وہ ایک مرتبہ اٹھ کے چلے گے وہاں بہرحال حقوق بھی ہوتے ہیں یہاں مومنین کرام کے ہاں دیکھ رہی ہے پانچ بجے تک کی تنخواہ دیتے ہیں رات کے بارہ بجے تک کم لیتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی لیکن اتنے کم وقت میں اس کو بات کو چھیڑ دوں گا تو زیادتی ہو جائے گی اس لیے کہ تعلی دونوں آسے بچتے ہیں لیکن بہرحال جتنا اس کا کام ہے جتنی ڈیوٹی ہے اتنا وہ انجام دیکھی جاتا ہے تمام انبیاء اس ٹائپ کے نوکر ہے اللہ جتنا اللہ نے کہا اتنی انہوں نے تبلیغ کی بس جتنا کہا اتنی تبلیغ ہو گئی پھر ہاتھ اٹھا دی خدا بندہ اس قوم کو تباہ کر دی خدا بندہ اس قوم پہ عذاب نازل گئے انبیاء کی توہین نہیں کر رہا لیکن جو ذمہ داری وہ کی بس اس سے زیادہ نہیں اور نوکر کی ایک تیسری قسم یہ کہ آپ نے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے رکھا صبح نو سے شام پانچ لیکن خود اسے اس کام کا اتنا شوق ہے کہ وہ ایک دو گھنٹے پہلے سے آکے کام شروع کر دیتا ہے پانچ بجے کے بعد چاہے نہ آفس والے مطالبہ کریں نہ ان کا باس مطالبہ کریں لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے شوق ہے اپنے شوق سے ایک کام کر رہے ہیں آٹھ گھنٹے کے ڈیوٹی نہیں دیکھتے کام ہونا چاہیے چاہے سولہ گھنٹے لگ جائے یہ عام طور پر مسجدوں اور امام بارگاہوں اور حرم وغیرہ کے نوکر ایسے ہوتے مسجد کے لیے کیئر ٹیکر کو رکھا ہے نو سے پانچ مسئلہ وہ غالی یہ نہیں دیکھے گا وہ اس کو مسجد کے خدمت کرنا ہے جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ کام بھی وہ کر رہا اس سے ہم نے کہا کہ بھئی تم کیئر ٹیکر ہو لیکن جا کے یہ ذرا یہ بل خراب ہوگی اس کو بدل وہ کندیوش کہا کے نہیں کہے گا کہ الیکٹریشن کو بلائیے میرا کام نہیں یہ اللہ کا گھر ہے میں ٹرسٹ یا انتظامیہ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں میں اللہ کے لیے آیا ہوں جو میرا کام نہیں ہے وہ بھی مجھے کرنا یہ تیسری قسم اس کو عربی میں حریص کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں خالی اللہ کا رسول ایسا رسول تھا کہ جتنا اللہ نے کہا کہ اس امت کے لیے حق تبلیغ ادا کرو پیغمبر نے خالی اتنا نہ کیا جناب نو کی توہین کیے بغیر جناب ابراہیم کی توہین کیے بغیر جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی توہین کیے بغیر ان انبیاء سے جتنا کہا اتنا انہوں نے کیا ڈیوٹی پوری ہو گئی بددعا مانگی عذاب آیا ختم مسئلہ پیغمبر جہاں واقعان ڈیوٹی پوری ہو گئی اب عذاب مانگنے کا حق رکھتے ہیں لیکن طائف کے لوگوں کے پتھر کھائے اہت کے میدان میں تیر برداشت کیے نہ صرف یہ کہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ اگر کسی نے کہا بھی تو جواب یہی دیا کہ یہ نادان و ناسمجھ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں ان کو نہ صحیح تو اللہ ان کی آنے والی نسل میں کسی مومن کو پیدا کرے گا میں بددعا نہیں کر رہا ہوں اب یہ ہے حریص اتنا شوق ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پوری ہو گئی چنانچہ آپ تاریخوں میں پیغمبر کے حالات پڑھئی رات کے بارہ بارہ بجے دو دو بجے رات تک مکہ کے اس حرم میں بیٹھے رہتے ہیں جہاں اندھیرہ چھاتے ہی سب لوگ چلے جاتے ہیں لیکن بیٹھے میں کہ شاید کوئی باہر سے آنے والا مسافر مل جا اس سے میں تبلغ کرو جو ایک سوال ہے کہ شب محرات آدھی رات کو پیغمبر گئے ہے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہ تھے وہ یہاں حرم میں کیوں تھے اس کی وجہ یہی بتایا جاتی ہے یا جب آپ مکہ کے زیارت کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ حضرت امہانی کا گھر ہے اور اس کی فضیلت کے بتایا جائے گی اکثر رسول اس گھر میں رہ جاتے تھے کیوں رہ جاتے تھے کہ اس لیے کہ آدھی آدھی رات دو دو بجے رات تک پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں آپ سوچتے ہیں گھر جا کے کیا کروں گا آنے جانے میں رات گزر جائے گی آدھے گھنٹے یہیں آرام کر رہے ہیں یہ حریصوں نہ لے گو مگر اتنا مسروب ہم اور آپ مسروب نہیں ہیں کیبل ٹیلی ویجن نے ہم کو مسروب کر دیا ہم اور آپ مسروب نہیں ہیں آج کے میڈیا نے ہمیں مسروب کر دیا ہم اور آپ مسروب نہیں ہیں آج کے انٹرنیٹ کی دلچسپ سائٹ نے ہم کو مسروب کر دیا چنانچہ اپنی ذمہ داری کھول گئے پیغمبر واقعہ نحریص ہیں لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ایک نہیں مسلسل واقعات ہیں کہ شہزادی کونین کو اپنے پاس بٹھا بٹھا کر دین اور اسلام کے مختلف پیغام اس سیدہ فاطمہ کو دے رہیں کہ جن سے زیادہ اسلام کو کسی نے سمجھائی نہیں مگر پھر بھی پیغمبر کئی واقعات ایک نہیں ہے روایتوں کے سلسلہ وہ جو ایک روایت ہے کہ بابا نے ایک دن مجھے بٹھا کے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس وہ جو روایت ہے کہ ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والی کے بہترین زیور شرموہیہ کا زیور یہ ساری چیزیں بابا سے فاطمہ نے کب سنی اس وقت سنی جب پیغمبر اتنے بیزی ہیں اپنی اوفیشل ڈیوٹی انجام دینے میں گناہگاروں کو دین کی طرف لانے میں فاطمہ سیدہ ہیں تاہرہ ہیں پاک و باکیزہ ہیں اس مطلب طہارت کا ایسا مجھے سوہ ہیں کہ آئے تطہیر کی طہارت کا اعلان بھی فاطمہ کے ذریعے سے رسول اور علی اور اولاد فاطمہ کے لیے ہوگا پھر بھی پیغمبر بیٹھا رہے ہیں اور وقت نکال رہے ہیں اور ہم اور آپ اس لش انٹینہ اور کی بل کی وجہ سے دونوں چیزیں گائرت کہیں کی بل بھی نہیں ہے نہیں دیکھنا گھر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو جو دو جوب کرنا آپ آج گھنٹے نہیں سولہ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہے وقت نہیں اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی نتیجہ کیا ہے وقت نہیں کیوں بیٹھے میں ٹی وی کے سامنے رات کے بارہ بارہ بجے تر یہ وہ خطریں ہیں جو کسی کو نہیں ذہن میں آتے مکس گیترینگ ذہن میں آتی شراب کی محفیلیں ذہن میں آتی ہیں جو ٹی وی دکھا رہا بے ہجابی ذہن میں آتی ہے جو ٹی وی دکھا رہا لڑکے اور لڑکیوں کے عشق و محبت کی داستانیں وہ خطریں اپنی جگہ ہوں گے اس سے زیادہ بڑے خطریں یہ کیونکہ یہ آنکھوں کے سامنے نہیں اسے ہماراپ توجہ ہی نہیں دیتے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں ٹی وی مولانا ٹی وی حرام تو نہیں نہیں حرام تو نہیں بھرام رکھیں گے بہت یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو گیا چنانچہ یہ جو تیسری خرابی اس کو بہت اہم سمجھ دی مومن کی اور خاص طور پر مومنہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت جس کی وجہ سے اسے باقی تمام کاموں سے فارغ کر کے یہ ذمہ داری دی گئی اس کے لئے روزی کا مسئلہ حل ہو گیا اس کے گھر کے مرد اس کی ساری روزی کا انتظام کریں ہر آدمی کو خود اپنے لئے کمانا لیسا لیل انسان اللہ ماسا لیکن بی بی سے کہا نہیں بہت احتیاس ایک جملہ کہہ دوں وقت نہیں ہے اور آج ویسے ہی مجھے جلدی مجلس ختم کرنا تھے پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی لیکن ایک جملہ کہ یہ بہرہ مسئلہ جو ہے یہ بیوی کے حوالے سے شاید بہن اور ماں اور بیٹی کے لئے اتنا نہ ہو کہ نان و نبقہ بیوی کا تم پر پورا واجب کیونکہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمہارے یہاں اولاد ہو رہی اس ساری ذمہ داری تم پر اس میں داری گئی کہ اس سے تربیت اولاد کا فریضہ لینا تربیت اولاد